اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن The Merchant of Venus وینس کا صداگر اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ 3 تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں پورشیا کا ایک رشتے دار تھا جو کہ قانونی مشیر تھا یعنی کہ مشورے دیتا تھا تو دس جنٹل من اس نوجوان آدمی سے جس کا نام بلیریو تھا اس نے خط لکھا اور یہ سارے جو معاملہ تھا یہ مقدمہ تھا اس کی نویت بیان کی اور اس کے بارے میں اس کی رائے طلب کی اور اس نے خط میں یہ بھی لکھا کہ اپنی ایڈوائیس یعنی کہ مشورے کے ساتھ ساتھ اسے وہ لیبات بھی بھی بھیج دیں جو قانونی مشیر پہنتے ہیں جب جو پیغام دینے والا یعنی کہ قاسد ہے وہ واپس آیا تو قاسد واپس آیا تو بلیریو کی طرف سے مقدمے کی کاروائی سے متعلق جو ہے ایڈوائیس یعنی کہ مشورہ بھی لے کر آیا ساتھ اور ہر وہ چیز ساتھ لے کر آیا جو اس کے لیے لازمی اور ضروری تھی پورشیا ڈریسٹ ہرسلف پورشیا نے وہ مخصوص لباس پہنا اور اس کی جو خادمہ تھی نریسہ اس نے بھی جو ہے آدمیوں والا اس نے لباس پہنا اور پورشیا جو ہے وہ مخصوص لباس جو کانونسلر مشیر جو پہنتا ہے اس نے وہ پہن لیا اس نے نریسہ کو اپنے ساتھ لیا اب دونوں نے اپنا گیٹ اپ چینج کر لیا ہے پورشیا نے کانونسلر والا ڈریس پہن لیا ہے اور نریسہ جو ہے وہ بلکل آدمیوں والا اس نے ڈریس پہن لیا ہے یہ کر کے اس طرح اور اس طرح سے فوراں وہ دونوں روانہ ہوئیں اور وہ اس مقدمے کے دن تھا اسی دن ہی وہ لوگ فوراں وینس پہنچے اور جب وہ پہنچے تو وہ جو مقدمہ تھا وہ وینس کے نواب اور جو سینیٹر ہیں وہاں ان کے سامنے سینیٹ ہاؤس میں شروع ہونے ہی والا تھا وین پورشیا انٹرڈ دس ہائی کورٹ آف جسٹس جب پورشیا جو ہے عدالت آلہ میں پہنچی تو ان پریزنٹیڈ آر لیٹر فروم بلیریو تو اس نے اس ہائی کورٹ میں جا کر بلیریو کی طرف سے ایک خط پیش کیا اور اس لیٹر کے بارے میں اب ہمیں بتایا ہے کہ اس خط میں کونسلر نے مشیر نے ڈیوک کو یعنی کہ نواب کو لکھا تھا کہ اس نے انٹھونیو کا مقدمہ لڑنے کے لیے خود حاضر ہونا تھا لیکن یہ کہا کہ میں بیمار ہوں بیماری نے مجھے روکے رکھا ہے اور اس نے اس چیز کی درخواست کی اس نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں آ نہیں سکتا اس لیے یہ جو میرے فاضل ڈاکٹر بلترسار ہے جو کہ سو ہی کال پورشیا کیونکہ اس ٹائم پورشیا نے وہ گٹ اپ کیا ہوا تھا تو اس نے پورشیا کو بلترسار کا نام دیا اس نے کہا کہ اس سے مقدمے کی پیروی کی میری طرف سے اجازت دی جائے نواب نے اس چیز کی اجازت دے دی تو اس نوجوان اجنبی کی خوبصورت شکل پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے جس کو اس کے قانونی مشیر کا جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا اور اس نے جو لارج ویگ بالوں کی ایک ویگ لگائی ہوئی تھی اس نے اس کو مزید خوبصورتی سے بدل دیا تھا ہر کوئی حیران ہو رہا تھا دیکھ کر اور اب کیا ہوا کہ یہ اہم مقدمہ شروع ہوا پورشیا لکڈ اراؤنڈ ہر پورشیا نے ارگرد دیکھا اور اس نے سنگدیل یہودی کو ایک طرف دیکھا اور اس نے بسینیوں کو دیکھا لیکن وہ اسے نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے لباس حلیہ اپنا تبدیل کیا ہوا تھا وہ انتونیو کے ساتھ کھڑا تھا سخت بری حالت میں تھا اور وہ اپنے دوست کے لیے خوف بھی محسوس کرتے ہوئے اس طرح سے کھڑا تھا پرشان ہوا اس سخت اور مشکل کام کی اہمیت جس میں پورشیا جو ہے وہ ملوث ہو گئی تھی اس کام نے اس نازک عورت کو حوصلہ دیا حمد بڑھائی تو اس نے فرض جو اسے سونپا گیا تھا اس میں سوچا کہ بہادری سے وہ آگے بڑھے گی سب سے پہلے وہ شائلوک سے مخاطب ہوئی اور اسے اس بات کی اجازت دی کہ اس نے کہا کہ بانڈ میں جو زبطگی کا لکھا ہے قانون کی روح سے اسے یہ حق حاصل ہے اس نے جو ہے نا میٹھے انداز سے رحم کی بھی عظیم خوبی کے بارے میں اسے بتایا کہ رحم کر کے اسے معاف کر دو اس نے عظیم جو رحم کی خوبی کے بارے میں بتایا تھا یہ بات جو ہے نا ظالم شائلوک کے علاوہ کسی کے دل پر بھی اثر کر دیتی رحم کی خوبیاں بتاتے ہوئے اس نے کہا اس نے کہا کہ رحم جو ہے نا ایک نعمت ہے جو زمین پر خوشگوار بارش کی طور پر نیچے گرتی ہے اور اس نے کہا کہ کس طرح سے یہ دو نعمت ہے دو نعمت ہے اس طرح سے یہ اس پر بھی رحم جو کرتا ہے اس پر بھی رحمت ہوتی ہے اور جس پر رحم کیا جائے وہ بھی اسے حاصل کرتا ہے اس نے کہا کہ کس طرح سے جو ظالم بادشاہ ہیں ان کو رحم کی خوبی نے اچھا بنا دیا اس نے کہا کہ خدا کی بھی ایک صفت جو ہے وہ رحم دلی ہے اور اس نے کہا کہ دنیاوی طاقت جو ہے خدا کی طاقت کے قریب ہوتی ہے جب اس میں ہم رحم اور جسٹس یعنی کے انصاف شامل کر دیں اور اس نے شائلوک کو ساتھ یہ بات بھی یاد کروائی کہ ہم سب جو ہیں رحم کے لیے درخواست کرتے ہیں اپنی دعا میں اور یہی وہ ساری دعائیں ہیں جو ہمیں رحم کا مظاہرہ کرنا سکھاتی ہیں شائلوک نے جواب دیا کہ اس خواہش کے ساتھ جواب دیا کہ بانڈ میں جو سزا لکھی ہے اس پر ضرور عمل کیا جائے گا اس پر ضرور عمل کیا جائے گا اس پر پورشیا نے پوچھا کیا یہ لوگ رقم ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں کیا وہ ادا نہیں کر رہا تو بسینیو نے فورا ہی یہودی کو اس کی خواہش کے مطابق تین ہزار ڈوکیرز دینے کا کہا اور اس نے کہا کہ وہ اس سے کئی گناہ قیمت ادا جتنی وہ پیشکش کرتا ہے وہ اتنی اس کو دے سکتے ہیں لے لے اور جس بات کو شائلوک نے جو ہے مسترد کر دیا اور پھر بھی اس نے کہا کہ انتھونیو کی جسم سے ایک پاؤنڈ گوش لینے پر وہ اسرار کرتا رہا تو اب اس نے اس نوجوان جو پورشیا تھی نوجوان کانسلر بنی ہوئی تھی اس نوجوان کانسلر کو کہا کہ انتھونیو کی زندگی بچانی کے لیے قانونی کاروائی جو ہے نا وہ یہاں پر اسے روک دینا چاہیے لیکن پورشیا نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ ایک دفعہ جو قانون جو بنایا جائے پھر اسے کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جاتا کہ اس نے شائلوک نے جب پورشیا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ قانون کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو اسے یعنی کہ شائلوک کو ایسا لگا کہ وہ اس کی حمایت میں بھول رہی ہے اور کہ شائلوک نے کہا کہ ایک انصاف جو ہے آقیل شخص جو ہے نا وہ ججمنٹ یعنی کہ انصاف کے لیے آیا ہے فیصلہ کرنے آیا ہے او وائس ینگ جج اے نوجوان جج ہاؤ آئی ڈو آنر یو میں کس طرح سے تمہیں احترام دوں ہاؤ مچ ایلڈر آر یو دین یور لکس کہ تم اپنی عمر سے کہیں زیادہ مجھے سمجھدار لگتے ہو پورشیا ناؤ ڈیزائر چھائلوک پورشیا نے پھر شائلوک سے بانڈ کو ایک نظر دیکھنے کا کہا جب اس نے اسے پڑھا تو پڑھنے کے بعد بولی کہ اس نے کہا کہ یہ تحریر ایک تعوان ہے اور اس کی روح سے یہودی کو قانونی حق حاصل ہے کہ وہ ایک پانڈ گوشت لے لے اور یہ گوشت وہ جو ہے انتھونیوز کے دل کے قریب کی جگہ سے لے گا پھر اس نے شائلوک سے کہا اور مجھے اس تحریر کو پھارنے کی اجازت جو ہے وہ دے دو لیکن ظالم شائلوک نے کوئی رحم نہیں دکھایا اور اس نے کہا کہ کسی بھی انسان کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے میرے فیصلے کو تبدیل کر سکے پھر اس نے پورشیا نے انتھونیو سے کہا کہ تمہیں جو ہے نا اب اپنا جسم کو چاکو کے لیے تیار کر لینا چاہیے جبکہ شائلوک جو ہے وہ ایک لمبا سا چاکو بڑی بیچینی سے تیز کر رہا تھا پورشیا نے انتھونیو سے کہا کیا تمہیں کوئی بات کہنی ہے انتھونیو نے بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ جواب دیا کہ اس نے خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر رکھا ہے پھر اس نے بسینیو سے کہا کہتا ہے کہ اپنی جو قابل عزت بیوی کے سامنے میری تعریف کرو اور اسے بتانا کہ میں نے تمہارا ساتھ کتنی محبت کی ہے بسینیو جو ہے اب وہ بہت ہی گہرے سخت اور گہرے دکھ کی حالت میں اس نے جواب دیا انتھونیو کہ میری ایک ایسی لڑکی سے شادی ہوئی ہے یا میری بیوی ایسی ہے جو مجھے ایسی ہی عزیز ہے جس طرح کسی کو زندگی عزیز ہوتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا کہتا ہے یہ سب کچھ تمہاری زندگی سے زیادہ نہیں ہے کہتا ہے کہ میں یہ تمام کھو دوں گا کہتا ہے کہ میں جو ہے نا اس ذرندہ صفت انسان سے تمہیں بچانے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا پورشیا یہ سب سننے کے بعد پورشیا یہ سب کچھ سن رہی تھی اگرچہ وہ کائنڈ ہارٹرٹ تھی رحمد الخاتون تھی پھر بھی جو ہے اپنے شوہر سے انتھونیو جیسے دوست کے لیے اتنے اس نے سٹرونگ ٹرمز یعنی کہ مضبوط الفاظ میں اس نے جو ہے کہنے پر پھر بھی ناراض نہیں ہوئی پھر بھی وہ اپنے آپ کو جواب دیے بغیر نہ رہ سکی اس نے اتنا ضرور کہا کہ اگر تمہاری بیوی یہاں موجود ہوتی تو تمہاری یہ پیشکش سن کر تمہارا بہت ہی تھوڑا شکریہ ادا کرتی کہ تم سب کچھ قربان کرنے جا رہے ہو اور اس کے بعد جو گریشینیو ہے گریشینیو جو یعنی کہ بیسینیو کا جو نوکر تھا ملازم تھا وہ وہی کرتا تھا جو اب اس کا آقا یعنی کہ کرتا تھا اس کی کوپی کرنا نقل اتارنا پسند کرتا تھا تو اس نے بھی یہاں بیسینیو کی طرح تقریر کرنا چاہی اور اس نے کہا ان نریسہ زہرین جو کہ آواز نریسہ کو بھی گئی جو کہ پورشیا کے سائٹ پر بیٹھی کلرک کے لباس میں لکھ رہی تھی اب ریشینیو نے کہا میری بھی ایک بیوی ہے جس سے محبت کرنے پر میں اعتراض کرتا ہوں میری خواہش ہے کہ وہ جنت میں ہوتی اگر وہ وہاں ہو سکتی وہاں پر اگر وہ اپنی کسی طاقت کا استعمال کرتی کہتا ہے کہ اس طرح یہ جو ہے یہودی جس طرح یہودی کا مزاج بدل رہا ہے اگر اس طرح سے اس کا بھی بدلتا تو پھر میں اس کے ساتھ بھی نہ رہتا اب نریسہ جو کہ اس کی بیوی ہے اس وقت کلرک بنی ہوئی ہے اس نے یہ باتیں سن لی ہیں اس نے کہا کہ اچھا ہوا بیہائنڈ ہر بیگ کے یہ باتیں آپ نے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں کہیں ہیں یعنی کہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے ورنہ آپ اپنے گھر میں کبھی بھی سکون نہ پاتے فرنڈز ہمارے یہاں پر لیسن کا پارٹ 3 کمپلیٹ ہوتا ہے لیسن کا باقی پارٹ پڑھنے کے لیے پارٹ 4 کی ویڈیو دیکھئے موسیقی